موسیقی ہیران کر دینے والی ہے کہ جہاں پر لوگ شفا کے لیے جاتے ہیں وہاں پر ڈاکٹر جو ہے وہ مسروف ہے کھیل کود میں اور ڈاکٹر مسروف ہے انجوائے کر رہے ہیں ڈاکٹر اور وہیں پر جو مریض ہے وہ کس حال میں ہے اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے آپ کو بتاتے چلیں یہ پورا معاملہ کیا ہے راجوری زلہ جو کے سرحد سے جڑا ہوا ہے اور پہلے سے ہی یہاں پر جو ہے اگر ہم کہیں تو صحت کے معاملے کو لے کر کافی بار جو ہے وہ شکایات آئی ہیں اس سے پہلے بھی محکمہ صحت پر کافی سارے سوال یا نشان اٹھتے آئے ہیں ہم آپ کو بتاتے چلیں راجوری اور پونچ ہمیشہ سے ایڈوکیشن اور صحت کے معاملے میں ہمیشہ سے پچھڑا مانا جاتا ہے یہاں پر کوئی بیمار ہوتا ہے یا وہ جمعو یا پھر سری نگر میں زیرے علاج رہ کر اپنا علاج کرواتا ہے کوئی شخص لیکن یہاں پر کچھ عجیب معاملہ دیکھنے کو سامنے آیا جہاں پر لاکھو روپے تنخواہ لینے والے یہ ڈاکٹر جب کسی مریض کو دیکھتے ہیں لیکن وہ اس کو چیک کرنے کے بجائے گیم کھیل رہے تھے تصویریں دیکھیں ذرا آپ کہ جی ایم سی راجوری کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر ڈاکٹر کے پاس ایک مریض آتا ہے وہ اپنا چیک کپ کرواتا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ راجوری کے جی ایم سی کے امرجنسی وارڈ کی تصویریں ہیں جہاں پر ڈاکٹر ایک مریض کو چیک کرنے کے بجائے پپ جی کھیل رہے ہیں اور یہ تین سے چور ڈاکٹرز امرجنسی میں لگائے گئے تاکہ لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو سرکار تو بڑے بڑے جو وعدے اور کام کر رہی ہے سرکار ہمیشہ سے لوگوں تک جو ہے وہ یہی اپیل کرتی رہی ہے کہ آپ سرکاری ہسپیٹلز میں آئے سرکاری سکولوں میں آئے لیکن سرکاری ہسپیٹل میں جا کر دیکھنے کو کیا ملا دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ جب ڈاکٹرز پپ جی کھیل رہے تھے اور پیرا شوٹ سے لینڈنگ کر کے فائرنگ میں مصروف تھے تو وہاں پر جو مریض تھا اس کا کیا حال ہوا ہوگا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ایم سی راجوری کے ڈاکٹرز پپ جی کھیلنے میں مصروف تھے اور جو مریض ہے وہ کس حال میں ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے حالانکہ اس کے بعد کوئی بھی ایسی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نہیں آئی اور اس پر جو ہے سوالیاں نشان تو ضرور بنتے ہیں کہ اگر ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس طریقے سے پپ جی کھی ملنے میں مصروف تھے تو آخر پیشنٹ کو کس نے دیکھا ہوگا آخر یہ ظلم اور زیادتی راجوری پنچ کی عوام کے ساتھ پچھلے ستر سال سے ہوتی رہی ہے اور آج بھی یہ ظلم اور زیادتی ہوتی رہی ہے یہ عوام راجوری پنچ کی عوام جو ہے یہ ستر سال پہلے انگریزوں کی گلام رہی اس کے بعد یہ سرکاری بابوں ٹھیکے داروں کی گلام رہی اور آج یہ موبائل کی گلام بن چکی ہے یہ کہنا جو ہے غلط نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ آپ تمام ناظرین کا کشمیر کرون کے ساتھ جونے کے لیے اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاؤن کر رہے ہیں ڈاکٹر سمیتہ صوفت ہسپٹر لدیانہ پنجاب بے اولاد جونوں کے لیے امید کی واحد کرن